رمشا کی بیٹی سائرہ کچھ عرصے سے اپنے کمرے میں بند گھر والوں سے دور اپنے آپ کو تنہا کر چکی ہے اور اسے ہر چھوٹی بات پر غصہ آ جاتا ہے سائرہ کی طبیعت بہتر بنانے کے لیے رمشا ہر نسخہ آزمات چکی ہے پیار بھرا رویہ، سختی، بلا وجہ ٹوکنا اور طور اسے اس کے حال پر چھوڑ دینا کہ شاید خود ہی سائی ہو جائے لیکن سب کوششیں ناکام ثابت ہوئیں اب وہ زیادہ پریشان ہیں کہ کریں تو کیا کریں اصلیت تو یہ ہے کہ سائرہ ذہنی بیماری میں مبتلا ہے اور رمشا شنمندگی میں سائرہ کی بیماری سب سے چھپا رہی ہیں اگر رمشا کی طرح آپ اپنے بچوں کی ذہنی صحت کے بارے میں فکر مند ہیں تو ان اقدامات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں نمبر ایک ذہنی امراض کو سمجھنے کی کوشش کریں اور علم حاصل کریں تاکہ آپ ان کی علامات اور کیفیت کو بہتر طریقے سے سمجھ پائیں نمبر دو یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ کے روئیے آپ کے بچوں کو کیسے متاثر کر رہے ہیں کبھی کبھار وہ روئیے جو ہمیں درست لگتے ہیں وہ بچوں پر منفی اثر کرتے ہیں اور ان کی ذہنی کیفیت کو متاثر کرتے ہیں نمبر تین اگر آپ کی جوب یا گھر کے کام کرنے کی صلاحیت پر منفی اثر پڑ رہا ہے تو اپنے دوست یا باس کو اپنے مسائل اظہار کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو ان کاموں میں سہارہ مل پائے نمبر چار اپنی پسندیدہ سرگریموں کو وقت دیں تاکہ آپ کو سکون ملیں آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اپنے لئے وقت نکالنے میں کوئی شرم اندگی نہیں اور آپ اپنے عزیزوں کے ساتھ وقت گزار کر اور اظہار کریں تاکہ آپ کا دل ہلکہ ہو نمبر پانچ اپنی اولاد اور خود کو یہ سکھائیں کہ ذہنی بیماری یا مسائل ہونا کوئی شرم کی بات نہیں تاکہ آپ کے بچے آپ سے کھل کر بات کر پائیں اور آپ اپنے عزیزوں سے کھل کر بات کر سکیں یہ اقدمات لے کر آپ اپنی اولاد کے لئے ایک مضبوط سہارہ بن سکتے ہیں اور اپنی ذہنی تندرستی کو قائم رکھ سکتے ہیں اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کو مدد کی ضرورت پیش آئے تو ہم سے رابطہ کریں تو پھر دل کھولو